اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہنستے رہیں مسکراتے رہیں تو آج عید کا تیسرا دن ہے آپ سب کو عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزر دی ہوگی اپنی فیملیز کے ساتھ تو ہنستے رہیں مسکراتے رہیں تو ویورز آج کی روٹین کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلے میرے ساتھ رہیے گا تو ویورز آج کا پلان ہے نمکین پلاو تو یہ اس کے ساتھ رائتہ ہے بہت ہی مزیدار سپائسی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ کولڈ ڈرینک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپسی تو اس کو انجوائی کرتے ہیں تو میرے ساتھ رہے گا تو چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں میرے سامنے یہ کھانا پڑا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وان تو ویورز آج کا پلان ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوٹی ہے نمکین امید کرتا ہوں کہ آپ سب انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں جیسے کہ میں کر رہا ہوں اس ٹائم تو ویورز یہ دیکھیں پیس جیسے لیک پیس ہوتا ہے چکن کا تو یہ ہے مٹن کا لیک پیس بہت ہی مزیدار نمکین تو ویورز آج میرا عید کا لاسٹ ہے کیونکہ تین دن گھوشت کھانا ہے اس کے بعد پھر چھپٹی کر لینی ہے کیونکہ زیادہ گھوشت نہیں کھانا چاہیے تو آپ بھی اپنا خیار رکھئے گا کیونکہ زیادہ گھوشت کھانے سے پھر نقصان ہوتا ہے تو اس لئے اپنی کیر کی رہے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ بھی تو تین دن تو بنتا ہے کیونکہ تین دن ہید ہوتی ہے تو اب واپس آئیں گے اسی سبزیوں پر تو ویورز کھانا بغیرہ میں نے کھا لیا ہے تو اب میں چلتا ہوں اپنی بیٹھک میں تو وہاں پہ جا کے جو بھی کام بغیرہ تو کرتے ہیں جا کے تو ویورز چھت پہ پڑی ہوئی ہے ایکسٹینشن لے کے آتے ہیں تو ویورز پسینہ آ رہا ہے گرمی جو ہے نا وہ تو ویورز یہاں پہ میں راز سویا تھا تو یہ پڑی ہوئی ایکسٹینشن تو کیونکہ میں صبح اٹھ کے نیچے چلا گیا تھا اس کو بھی میں نے نہیں سمیٹھا تو اب اس کو بھی سمیٹھ لیتے ہیں اوپر آیا تو ہوں خیش بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے تکیا بھی اور پنکہ بھی ویسے اس کی تار وغیرہ تو اس کو پہلے سمیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں ایک کام کرنے لگے تو بندہ دوسرا کام آ جاتا ہے سامنے تو وہی کام ہوئے میرے ساتھ اتنی دھوپ بھی ہے تو اس کو میں سمیٹھتا ہوں پہلے پنکھے کو کر لیتے ہیں مرگوں کے توتوں کے چڑیوں کے کھڑے وغیرہ بھائی نے رکھے ہوئے بنایا ہوئے ہیں تو بیورس ایک کامر ہے چھوٹا سا اس کے اندر رکھتے ہیں اب تیہ کیا لگانے ہی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دھوپ میں تیہ لگائیں یہ تار نیچے جا رہی ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں پنکھا بھی اندر رکھ لیتے ہیں دروازہ لگا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ چار پائی ہے اس کو بھی ہم اٹھا دیں دھوپ میں پڑی رہ گی خراب ہو جاتی ہے تو بیورس دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی ہے تو بیورس یہ ایکسٹینشن میں نے اٹھا لیا ہے اب چلتے ہیں نیچے دھوپ کرمی حبس اگر ایکسٹینشن کو رکھتے ہیں ادھر تو اس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ سچ بیور اتیاز سے لگایا کریں جب بھی آپ بجلی کا کوئی کام کریں کیونکہ خطرہ ہوتا ہے یہ جو چارجر ہے اس کو یہیں سے اتارتے ہیں لگاتے ہیں ادھر تو اب ادھر رکھیں گے موبائل اور اپنا کام سٹارٹ کریں گے بیورس اب میں بیٹھ کے کام اگرہ کرنے لگا تھا تو یہ جو میرے سامنے ہیں میرا کولر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے باہر کتنی دھوپ ہے حبس ہے تو اس میں پانی ڈالنا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ اوپر سے ایکسٹینشن لے کے آیا ہوں تو اب میں بیٹھ کے کام اگرہ کرلوں تو اب اس کے اندر پانی ختم ہوا ہے اس میں پانی ڈال لوں تو پھر سپون سے بیٹھیں گے کولر بغیرہ چلا کریں تو ویورس آپ جب بھی کولر کے اندر پانی بغیرہ ڈالیں تو کولر کا سچ نکال دیں اوف نہیں کرنا سچ ہی نکال دینا ہے کیونکہ مجھے دو تین دفعہ یہاں سے ارتھ لگا ہے کرنٹ لگا ہے حالانکہ یہ پلاسٹک کی بارڈی ہے لیکن پھر بھی ایمپورٹیز کی وجہ سے کیونکہ پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ خالص انسولیٹر کا نہیں ہوتا اس کے اندر ایمپورٹیز شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈکشن اس کی ہوتی ہے اور آپ کو کرنٹ لگنے کے چانسز ہوتی ہیں اور کچھ گیلہ پن بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے احتیاط کیا کریں چاہے وہ پلاسٹک کی بارڈی کا کولر ہو یا چاہے وہ لوہے کی بارڈی کا کولر ہو تو آپ سچ نکال کے پانی وغیرہ ڈالا کریں تو ویورز تھوڑا پانی باہر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ باہر سے تھنڈی ہوا آئے تو ویورز پانی وغیرہ میں نے ڈال لیا اب لگاتے ہیں سچ کولر چلاتے ہیں اور سکون سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں انہیں پلائن کے ساتھ اللہ حافظ